مولوی صاحب اور اس کی بیٹی ایک گلی سے گزر رہے تھے اس لڑکی کا پیچھا ایک نوجوان کا رہا تھا مولوی صاحب کی نظر جب اس نوجوان پہ پڑتی ہے تو وہ خصے کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ جاتے ہیں وہ نوجوان بہت بے شرم تھا وہ مولوی صاحب کے دروازے پہ کھڑا ہو کر ان کی گھر جھانک رہا تھا اچانک دروازہ کھلتا ہے اور مولوی صاحب باہر آتے ہیں وہ اسے رنگی ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں وہ نوجوان وہاں سے بھاگ جاتا ہے مولوی صاحب کو نوجوان کی یہ حرکت دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے ادھر نوجوان کو اپنی بیزتی کا بہت دکھ تھا مولوی صاحب نے جو اس کے موں پہ دھپڑ مارا تھا وہ اسے بدلہ لینا چاہتا تھا کہ ان کی حمد کیسے ہوئی میرے موں پہ دھپڑ مارنے کی وہ اپنی بیٹی کو بہت شریف سمجھتے ہیں نا اگلے دن وہ نوجوان دیوار پھلان کر مولوی صاحب کے گھر خوش جاتا ہے اس دوران مولوی صاحب مسجد میں نماز ادا کرنے گئے ہوئے تھے مولوی صاحب کچھ دیر کے بعد اپنی گھر آتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا ان کی بیٹی درد سے چلا رہی تھی اس کا پیٹ سوچ چکا تھا مولوی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے مولوی صاحب گھبرا گئے تھے ان کی بیٹی کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی مولوی صاحب پرشان ہو کر جلدی جلدی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں وہ ایک ڈاکٹر کو لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں مولوی صاحب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر بہت پرشان ہو چکے تھے وہ ڈاکٹر جب مولوی صاحب کی بیٹی کو چیک کر لیتی ہے تو مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے اچانک اس کا پیٹ کیسے سوچ گیا ہے وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے یہ سنتے ہی مولوی صاحب کے پیرو تلے زمین نکل جاتی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اچانک میری بیٹی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا ایسا نہیں ہو سکتا مولوی صاحب اندر ہی اندر ٹوٹ چکے تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے اگر یہ بات لوگوں کو پتہ چل گئی تو میری عزت تو مٹی میں مل جائے گی ڈاکٹر جب چیک کر کر واپس گھر جانے لگتی ہے تو مولوی صاحب اس کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا رہ یہ بات کسی کو مت بتانا ورنہ میری عزت مٹی میں مل جائے گی کہ میری بیٹی حاملہ ہو گئی ہے وہ ڈاکٹر مولوی صاحب کو تسلی دیتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں میں کسی کو نہیں بتاؤ گی جب وہ ان کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ نوجوان اس ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا وہ اس سے یہ خبر سننا چاہتا تھا کہ آخر مولوی کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے وہ ڈاکٹر اسے ساری بات بتاتی ہے کہ مولوی صاحب کی بیٹی حاملہ ہے وہ نوجوان کچھ پیسے نکال کر اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں دھما دیتا ہے وہ ڈاکٹر کافی خوش ہوتی ہے اور اس کا شکری آدھا کرتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اس نوجوان کو بہت غصہ آتا ہے کہ مولوی اپنی بیٹی کی کتنی تعریفیں کرتا تھا اس وقت میرے مو پہ تھپڑ مارا تھا اچانک دروازے پہ دستک دیتا ہے مولوی صاحب باہر نکلتے ہیں تو وہ انہیں کہتا ہے تم اپنی بیٹی کی کتنی صفائیاں دیتے تھے یہی تمہاری بیٹی کی اچھائی ہے وہ حاملہ ہو گئی ہے اور میں یہ پورے شہر میں بتا دوں گا تم اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتی ہونا تم ایسا کرو کہ یہاں سے گھر چھوڑ کر چلے جاؤ ایک مہا کا وقت دیتا ہوں اگر ایسا نہ کیا تو پورے شہر میں تجھے میں زلیل و خوار کر دوں گا نوجوان کی اس بات نے مولوی صاحب کے دل پہ بہت برا حصر چھوڑا تھا وہ اندر یندر ٹوٹ چکے تھے ان کی بنی بنائی عزت مٹی میں مل چکی تھی ہر کوئی ان کو بری نظر سے دیکھنے لگا تھا دروازے پہ دستک ہوتی ہے ایک نوجوان جس نے سر پہ ٹوپی پہن رکھی تھی وہ ان کے گھر آتا ہے اور مولوی صاحب کو سلام کرتا ہے دراصل وہ نوجوان مولوی صاحب کا شگت تھا جو دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا جب اسے مولوی صاحب کی اس پرشانی کا علم ہوتا ہے تو وہ فوراں ان کے گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں میں نے حکمت کا کورس بھی کیا ہوا ہے چک کرتا ہوں یقیناً اسے کوئی اور مسئلہ ہوگا آپ فکر نہ کریں اللہ تعالی ان کو شفا عطا فرمائے گا وہ نوجوان کافی نیک ہوتا ہے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تم میری بیٹی کو چک کرو خدارہ اسے ٹھیک کر دو میری بیٹی بہت نیک اور معصوم ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ نوجوان کہتا ہے آپ فکر نہ کریں اللہ تعالی کبھی بھی اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے آپ حمت رکھیں وہ رب آزمائش دیتا ہے اور اسے واپس پی لے لیتا ہے بشک یہ مشکل وقت ہے انشاءاللہ یہ مشکل وقت بہت جلدی ہی ختم ہو جائے گا وہ کچھ کلام پڑتا ہے تو مولوی صاحب کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے پیٹ میں زہریلی چیز تھی جو شاید اس نے کسی دبائی کی ذریعے کھا لی تھی جس وجہ سے اس کے پیٹ میں انفیکشن بن گیا اور اس کا پیٹ سوج گیا مولوی صاحب بہت خوش ہوتے ہیں در حقیقت پیارے دوستو اللہ تعالی کبھی بھی اپنے نیک بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے جنہیں اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی رسوہ نہیں کر سکتے ملوی صاحب